ٹیپو سلطان کون ہیں اور کہا پیدا ہوئے اس ویڈیو میں اب سب کچھ جان جاؤں گے بس اب سے چھوٹی سی امید کے اس ویڈیو کو لائک کریں ٹیپو سلطان جسے محسور کے ٹائگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے 18 صدی کے آخر میں جنوبی ہندوستان میں سلطنت محسور کے ایک منتاز حکمران تھے وہ 20 نومبر 1750 کو دیون اہلی میں پیدا ہوئے جو اب کرنا تک ہندوستان کا حصہ ہے ٹیپو سلطان محسور کے سلطان حیدر علی اور ان کی اہلیہ فاطمہ فخر النساء کے سب سے بڑے بیٹے تھے ٹیپو سلطان ایک ہونہار فوجی حکمت امیلی اور قابل منتظم تھے وہ اپنی بہادری اور انگریزوں کے خلاف مضاحمت کے لیے مشہور تھے وہ ایک عالم اور فنو سقافت کے سر پرست بھی تھے ٹیپو سلطان ایک کولی گلوٹ تھا جو کنن، تامن، تی لیو، اردو، فارسی اور عربی بولتا تھا ابتدائی زندگی اور تعلیم ٹیپو سلطان ایک شاہی خاندان میں پیدا ہوئے اور وہ سلطان حیدر علی کے بڑے بیٹے تھے اس کے والد ایک فوجی کمانڈر اور سلطنت محسور کے حکمران تھے ٹیپو سلطان نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی جنہوں نے انہیں جنگ، انتظامیوں اور سفارتکاری کا فن سکھایا اس نے شکار اور گھر سواری کی بھی تربیت حاصل کی جو اس کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا ٹیپو سلطان کو سائنس، آپ اور عدر میں گہری دلچسپی تھی انہوں نے قرآن، حدیث اور اسلامی فقہ اپنے استاد میر میران سے سیکھا انہیں مشہور شاعر اور عالم مرزا محمد باکر نے بھی پڑھایا ٹیپو سلطان ایک شوقین کاری تھا اور اس نے سائنس، ریاضی، تاریخ اور عدب سمیت مختلف موضوعات پر کتابیں جمع کی فوجی کریئر ٹیپو سلطان کو 1782 میں اپنے والد سلطان حدر علی کی موت کے بعد میسور کا تخت براست نے ملا اس نے اپنے والد کی طرف سے شروع کی گئی فوجی محموں کو جاری رکھا اور میسور کے علاقے کو وسیع کیا ٹیپو سلطان ایک ماہر فوجی کمانڈر تھا جس نے اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے جدید حکمت عملی اور حکمت عملی اپنائی ٹیپو سلطان نے برطانوی ایسٹ انگیا کمپنی کے خلاف کئی جنگیں لڑیں جو ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس نے انگریزوں کے خلاف مضاحمت کے لیے فرانسیسی اور سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اتحاد قائم کیا ٹیپو سلطان چوتھی انگلو مسور جنگ میں انگریزوں کے خلاف اپنی بہادرانی مضاحمت کے لیے مشہور ہیں چوتھی انگلو مسور جنگ میں ٹیپو سلطان نے جنرل کارنوالس کی قیادت میں برطانوی افواج کے خلاف جنگ لڑی برطانوی فوج کے پاس عالی ہتھیار اور عددی طاقت تھی لیکن ٹیپو سلطان نے بہادری اور مہارت سے مقابلہ کیا اس نے برطانویوں کو بھاری نقصان پہنچانے کے لیے راکٹ اور توپ خانے کا استعمال کیا جو فرانسیسیوں نے فراہم کیے تھے تاہم بلاخر اسے شکست ہوئی اور اس کے داروحکومت سریرنگا پکنا پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا ذاتی زندگی اور عقائب ٹیپو سلطان ایک دیندار مسلمان تھے جو دوسرے مذاہب کے لیے گہرا احترام رکھتے تھے وہ اپنی مذہبی رواداری اور ہندو مندروں اور عیسائی گرجہ گھروں کی سرپرستی کے لیے جانا جاتا تھا وہ اسلام کی سنیشات کے پیروکار تھے اور اپنے آپ کو غازی اور عقیدہ کا جنجو سمجھتے تھے ٹیپو سلطان کا ایک بڑا حرم اور کئی بیویاں تھیں لیکن ان کی پسندیدہ بیوی فاطمہ بیگم صاحبہ تھی اس کے گیارہ بچے تھے جن میں اس کا بڑا بیٹا فتح حیدر بھی شامل تھا جو چوتھی انگلو میسور جنگ میں مارا گیا تھا ٹیپو سلطان فنون لطیفہ کے بھی سرپرست تھے اور موسیقی، رکس اور عدد کی ترقی کی حوصلہ افضائی کرتے تھے ٹیپو سلطان ایک ترقی پسند حکمران تھا جس نے میسور کی انتظاملہ میں کئی اصلاحات متعارف کروائیں اس نے غلامی کے نظام اور عذیت کے رواج شرحہ کن کیا اس نے ٹیکس اور لینڈ ریوینیو کے نئے نظام متعارف کرائے جو قرآنی نظاموں سے زیادہ منصفانہ تھے انہوں نے سنتوں اور تجارت کے فروض کی بھی حوصلہ افضائی کی اصلاحات ٹیپو سلطان ایک ترقی پسند حکمران تھا جس نے میسور کی انتظاملہ میں کئی اصلاحات متعارف کروائیں اس نے غلامی کے نظام اور عذیت کے رواج شرحہ کن کیا اس نے ٹیکس اور لینڈ ریوینیو کے نئے نظام متعارف کرائے جو قرآنی نظاموں سے زیادہ منصفانہ تھے انہوں نے سنتوں اور تجارت کے فروض کی بھی حوصلہ افضائی کی ٹیپو سلطان فنون لطیفہ کے بھی سرپرست تھے اور موسیقی، رقص اور عدد کی ترقی کی حوصلہ افضائی کرتے تھے وہ ایک سکالر اور پولی گلوٹ تھے جو کن، تامو، تی لگو، اردو، فارسی اور عربی سمیت کئی زبانیں بولتے تھے انہوں نے سائنس، ریاضی، تاریخ اور عدد سمیت مختلف موضوعات پر کتابیں جمع کی میراس، ٹیپو سلطان کو بہت سے ہندوستانی خاص طور پر ریاست کرناکت میں ایک ہیرو کے طور پر مانتے ہیں انہیں انگریزوں کے خلاف مضاہمت کی علامت سمجھا جاتا ہے اس کی بہادری اور اپنی بادشاہی اور اس کے لوگوں کی حفاظت کے لیے اس کا عظم آج تک یاد کیا جاتا ہے ہندوستان میں بہت سی امارتوں اور یادگاروں کا نام ان کے نام پر رکھا گیا ہے اور وہ ابھی گانوں، نظموں اور کتابوں میں منایا جاتا ہے تاہم ٹیپو سلطان کی حکمرانی اور اس کی کچھ ریایہ کے ساتھ اس کے سلوک خاص طور پر اس کی غیر مسلم ریایہ کے ساتھ کچھ تنازع بھی ہے سانب �рон سے پچھ � quراrate رہیہ کے ساتھ کچھ لے